اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں جی سب دوست خیریہ سے ہوں گے جی ہاں جی ونڈے کی ویڈیو بنا رہا ہوں جو ڈیلی ڈالا جا رہا ہے سارے مال کو تو نہیں صرف تقریب میں 35 سے 40 بکرین کو سپیشلی ڈال رہے ہیں ابھی تو مال بیسیکلی باہر رہا ہوا ہے تو یہاں تقریب میں پانچ تھیلے یا بیک یہاں لے آتے ہیں ہر آٹھ دس دن بعد تو وہ پھر اس لحاظ سے ڈیلی ڈال دی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی قوانٹی کے بارے میں آپ کا بتایا جائے گا اور یہ کون سا ونڈائن چلا اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کیا جائے گا باقی جانوے ہیں کھا رہے ہیں یہ سارے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھو ٹھیک ہے 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 اے اللہ پالک پالک رہا چلات بھئی بسو اے اللہ ہوتھو آج ہاں ایسے باس آتا ہے یہ بکری آئی چڑھنے آئی نہ حق کم لیا ستا تا کی کرنا اٹھا ماری چاکے بکری ماری چاکے بکری یہ رہی چیزیم بات سا اپوہ اپوہ چونٹی لا تا لے لا تا لے بغیر ہے تھا جی امید کرتا ہوں جی سب بھائی خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو صبح بکریوں کے ونڈا خاتے ہوئے ویڈیو دکھائی ہے ابھی ہم سب بھائیوں کے مائن میں ایک question چل رہا ہے میرے بھی تھا کیونکہ میں کوئی proper طریقے سے start reading نہیں کر رہا question کیا تھا جی question یہ ہے کہ ایک بکری ایک دن کا کتنا ونڈا کھا جاتی ہے یا اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم dry matter جیسے کہ loosen وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو اس کو ایک دن میں کتنی dry loosen چاہیے ہوتی تو اس کا ایک میں نے formula لی ہے especially نظیب بھائی کا میں thankful ہو جی ان سے میں نے لی ہے کیونکہ ہم star feeding پہ اتنا کام نہیں کر رہے ہیں جو میں آپ کو اپنا experience بتا سکوں تو انہوں نے جو چیزیں مجھے بتائیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا انشاءاللہ باقی ونڈا کھاتے آپ نے بکریوں کو دیکھ لی ہے ہمارا تقریبا ایک دن کا میرے خیال سے تقریبا 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 تیس پہنتیس کیجی لگ جاتا ہے ہم ڈالتے کن جانوروں کو ہیں ہم پندرہ پندرہ بیس بیس کر کے جانور تین چار دفعہ ڈال دیتے ہیں اور ان جانور کو ڈال رہے ہیں جن کے یا تو بچے ہیں یا وہ پریگنٹ بکری ہیں یا بڑے بکروں کو ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ ریزلٹس اچھے مل رہے ہیں دودھ کے لحاظ سے بہترین مل رہے ہیں اور بچوں والی بکری ہیں بہترین ریزلٹس دے رہی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ایک مہینے بعد آپ کو جو ہمارے جانوروں کی ہیلتھ ہوگی اس میں کوئی نکھار آئے گا وہ بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ کوشش ہوگی کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو میں نے آگے سے سیکھا ہے میں نے ساری کلکولیشنز اپنے اس ریجسٹر پہ کی ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں تو اس بیس پہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میں نے ایک ہلکی سی کلکولیشنز کی ہیں ندیم سر کے لئے اس کا آپ دوستوں کا بتا رہا ہوں یہ جو مجھے چیز پتا چلی ہے ایک بکری اپنے ویٹ کا تین پرسنٹ ڈرائی اس کو چاہیے ہوتا ہے اگر ہم لوسن کی بات کریں تو ایک گوڑ کا ہم تری پرسنٹ نکالیں گے تو کچھ ایسے نکلے گا مثال کے طور پر آپ کی بکری کا ویٹ ہے ایک سو کیجی اس کا تین پرسنٹ بنتا ہے صرف تین کیجی اس کو ڈرائی میٹر چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کی بکری کا ویٹ ہے پچاس کیجی اس کا تین پرسنٹ بڑھیں گا جی اس لحاظ سے آپ اپنے جانور کی جو ڈرائی میٹر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ میں بات لوسن کی بیس پہ کر رہا ہوں لوسن کو ڈالتے ہوگے اب بات کیجئے آپ کے جانور کو ایک دن میں ونڈا کتنا چاہیے کتنی مقدار میں چاہیے وہ بھی بتا دیتا ہوں ونڈے کی جو کیلکولیشن کی جاتی ہیں وہ ایسے کی جاتی ہیں کہ ایک جانور کو اس کے بوڈی ویٹ کا اس میں پروٹین لیول اچھا ہے تو آپ کا جانور صرف ایک پرسنٹ تک انٹیک کرے گا اگر اس میں پروٹین لیول بالکل ایم ایس آئی ہے تو شاید آپ کا جانور زیادہ انٹیک لے کیونکہ اس نے اپنی نیوٹریشنل ویلیو پوری کرنی ہے تو یہ ان کی ونڈے کی اور اس کی جو لوسن کی ہے اس کی کیلکولیشن آپ اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میرے پاس ایک بکری ہے ایوریج ویٹ اس کا پچاس کیجی ہے تو اس کی میں ایک دن کی جو خوراک کا خرچ ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں پچاس کیجی کی بکری ہے جی اب میں جو شہر میں رہنے والے دوست ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی کلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں اگر آپ جو پروپر بکری کی ڈائیٹ کو فالو کرتے ہیں پچاس کیجی کی بکری ہے اس نے کم از کم آپ کا ڈیڑھ کیجی ڈرائی لوسن لینے ہی لینے ہے لوسن کا تقریباً ریٹ جو آج سے دو چار مہینے پہلے تھا ابھی مجھے نہیں آئیڈیا آپ نیو ریٹ فائنٹ آؤٹ کر کے اس لحاظ سے کیلکولیشن کر لیجئے گا ڈیڑھ کیجی وہ لوسن کھا رہی ہے وہ بنتا ہے ساٹھ روپے کا اگر ونڈا جو ہم نے خریدا ہے ہم نے پینتیسا روپے پر بیک کے لحاظ سے خریدا ہے صرف مکس اجناس والا ونڈا وہ ڈالتے ہیں آپ کا جانور لے گا جی صرف پوائنٹ فائیو کیجی یعنی کہ آدھا کلو اس نے ونڈا لینا ہے اب جی اس کی ٹوٹل اگر ہم کیلکولیشن کوسٹ کر لیتے ہیں لاغت لے لیتے ہیں کتنی بنتی ہے وہ بنتی ہے ساٹھ روپے ہمارے لوسن کے اور صرف تقریباً بنے گے ہمارے پچپن روپے کا ہمیں کلو ونڈا بڑھتا ہے آپ ایسا کریں پچیس روپے آدھا کلو کر لیں پچیس کا بھی چھوڑیں تیس کا کر لیں نوے روپے ٹوٹل بنتا ہے ساٹھ روپے لوسن کے تیس روپے آپ کے ونڈے کے ایک جانور کی جو فیڈنگ کوسٹ ہے وہ نوے روپے ایک دن کی بنتی ہے اب آپ اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے آپ شوق کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو بیسٹ ہے لیکن آپ اپنی چیزیں کاش کر کے اس کوسٹ کو اور بھی کم کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بکری کی پر ڈے کی کیلکولیشن ہو گئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو کچھ خرج آتا ہے وہ آپ نے اپنی لحاظ سے مینج کرنا ہوتا ہے شیڈ کا یہ وہ آپ کا اپنا اور وہ ایکسپینسز آپ نے خود مینج کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں ریجسٹر میں دیکھتا ہوں کہ اور چیز ہے تو آپ دوستان سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ